جو بچے ایف ایسی پری میڈیکل کرنے کے بعد نرسنگ کی فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اے ایف ایمز آمڈ فورسز نرسنگ سروس ان کے لیے بیسٹ اپرشونٹی ہے کیونکہ اس میں ایڈمیشن کے لیے کسی بھی قسم کے انٹری ٹیس کی ضرورت نہیں ہوتی سیلیکٹیڈ کینڈیڈیٹ کو آرمی کی طرف سے ہر ماہ پچاس ہزار پے تک سیلری دی جاتی ہے اور آپ کا فوریئر ڈگری پروگرام کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو آرمی کا لیفٹیننٹ کا رینک دے دیا جاتا ہے سوچھ دیں بیسٹ اپرشونٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب بچوں کو اے ایف اینز آمڈ فورسز نرسنگ سروس کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم اے ایف اینز کے حوالے سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے کوئیسٹن کو ڈسکس کریں گے پہلا یہ کہ اے ایف اینز میں صرف ہی میلز کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کر سکتی ہیں میل کینڈیڈیٹ کے لیے کوئی ویکنسی نہیں ہوتی اور نہ ہی تھرو آؤٹ دہ پاکستان آرمی میں کوئی ایسا پروگرام اناؤنس ہوتا ہے جس میں میل نرسنگ آفر کی جاتی ہو بٹ میلز کے لیے آرمی میں ایم کیڈیٹ کیٹیگری کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو فری آف کوسٹ ایم بی بی ایس این بی ڈی ایس کروایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منتلی فیفٹی کے تک سیلری بھی پروائیڈ کی جاتی ہے خیر ایم کیڈیٹ کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا آپ وہ دیکھ لیجئے گا اب ہم اے ایف اینز میں اپلائی کرنے کے لیے دو کیٹیگری کو دیکھتے ہیں اگر آپ نے ایف ایس ای پری میڈیکل کی ہوئی ہے چاہے اس سال کی ہے اس سے پچھلے سال کی ہے یا اس سے بھی پچھلے سال کی ہے تو اس سے کوئی میٹر نہیں ہے آپ صرف ایج لیمٹ کے کرائیٹیریا کا پورا کریں اور آپ بی ایس نرسنگ میں اے ایف اینز میں اپلائی کر سکتے ہیں کچھ ایسے کینڈیڈیٹس جنہوں نے ابھی سیکنڈ یئر کے پیپرز دیے ہوئے ہیں اور وہ ایف ایس ای ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی ای ایف اینز کیٹیگری ای اپلائی کر سکتے ہیں آن دی بیسز اوف ہوب سائیٹیفکیٹ ہوب سائیٹیفکیٹ آپ کو اپنے کالیج سے ایزیلی پروائی کر دیا جاتا ہے آپ اس بیسز پر بھی ای ایف ای نز کیٹیگری نمبر ون میں اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس نرسنگ کے لیے دوسری کیٹیگری جس کی بیس پر آپ ای ای ایف اینز آمڈ فورسز نرسنگ سروس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے trained nurse یہ ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جو پہلے سے ہی BSE nursing کر چکے ہیں اور اب armed forces کو join کرنا چاہتے ہیں simple بات صرف یہی ہے کہ اگر آپ نے FSE pre medical کی ہوئی ہے تو آپ category number one میں apply کریں گے and اگر آپ نے BSE nursing four year degree program complete کر کے army کو join کرنا ہے تو آپ AFN category number two trained nurses کے لیے apply کریں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو صرف 6 ماہ کی training کروائی جاتی ہے اور آپ کو army میں بطول lieutenant joining دے دی جاتی ہے جو بچے AFN میں BSE nursing program کے لیے select ہوتی ہیں ان کو four years free of course BSE nursing کی education دی جاتی ہے and اس کے ساتھ ساتھ very first month of joining سے 45 to 50k تک monthly salary بھی ملنا start ہو جاتی ہے اب BSE nursing کے لیے 7 ایسے colleges ہیں جو army کے انڈر ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں AFPG MI Ravelpindi CMH Lahore CMH Kharia CMH Multan CMH Bahawerpul CMH Khoita and PNS Shifa Karachi یہ تمام institute ایسے ہیں جو army کے انڈر ہیں اور BS nursing offer کرتی ہیں اس کے بعد چار سالہ BS nursing complete ہونے کے فوری بعد آپ کو تھوڑی بہت training کروائی جاتی ہے اور آپ کو بھی lieutenant کا rank دے دیا جاتا ہے اور permanent job دے دی جاتی ہے چونکہ پاکستان army آپ کو free nursing provide کرتی ہے اور منتلی salary بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی BS nursing complete ہونے کے بعد آپ کو army کا army میں lieutenant کے طور پر job بھی دیتی ہے تو اس لیے ایسا نہیں کہ آپ صرف BS nursing کر کے four year degree program complete کر کے army کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد army کو serve نہ کریں بلکہ four year degree program complete کرنے کے بعد آپ کو دس سال تک army کو serve کرنا لازمی ہوگا admission کے وقت آپ سے ten years کا bond sign کروایا جاتا ہے کہ آپ minimum ten years تک army کو serve کریں گے اس سے پہلے آپ army کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہاں ان دس سالوں کے دران آپ اپنی study کو بھی continue کر سکتے ہیں اور further promotion بھی حاصل کر سکتے ہیں اب بات کریں انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے تو ای 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 فنز کو join کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے انٹری ٹیسٹ for example ایم ڈی کیٹ ای کیٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ army اپنا خود initial یا intelligence test بھی بول سکتے ہیں وہ conduct کرواتی ہے جس میں physics chemistry biology اور english کا academic portion ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ verbal and nonverbal mcqs کا intelligence portion ہوتا ہے بچے پوچھتے ہیں کہ سر ای 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 فنز میں admission کے لیے fse اور matric کی کتنی کتنی waitage لی جاتی ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے بلکہ آپ کو صرف بتایا گئے basic eligibility criteria کو fulfill کرنا ہوتا ہے and آپ نے ان تمام steps جن میں intelligence test, return test, personality test, medical test and interview شامل ہیں ان کو clear کرتے جانا ہے ان تمام steps کی overall performance کو ملا کر آپ کی final selection کی جائے گی اب بات کرتے ہیں eligibility criteria کی تو آپ کو اپنی سکرین پر bsn and train nurse کے eligibility criteria اور qualification کا چارٹ نظر آ رہا ہوگا تو ای 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 انز میں bsc nursing female candidate کے لیے qualifications میں metric with science کم از کم program complete کیا ہونا چاہیے age limit کی بات کریں for trainers so 18 سے لے کر 18 سال تک اگر آپ ہوں تو آپ apply کر سکتے ہیں نیچے ایک note کی form میں دیا گیا ہے کہ اگر کسی candidate نے second year کے paper دیئے ہوئے ہیں اور اس کا result نہیں آیا بڑھ شرط یہ ہے کہ fse part one میں اس کے 50 فیصد نمبروں سے زیادہ marx ہونے چاہیے تو وہ اپنے hope certificate کی بنا پر بھی apply کر سکتا ہے hope certificate آپ کو اپنے college سے easily available ہوتا ہے اس لئے آپ اپنے hope certificate کی base پر بھی apply کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کا result آئے immediately آپ نے اپنی mark sheet جو ہے وہ army کو دینی ہوتی ہے اب ہم اگر بات کریں physical standards کی تو age ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں 17 سے 25 سال for bsc nursing and 17 to 28 year for train nurse marital status کی بات کریں تو bsn4 year degree program کے لیے unmarried ہونا ضروری ہے جبکہ آپ train nurses میں married بھی ہوں یا unmarried بھی ہوں آپ کے لیے چل جائے گا gender کی بات کریں تو female ہی apply کر سکتی ہیں afns program کے لیے minimum height 5 feet ہونی چاہیے آپ کی اس سے کم ہو تو آپ eligible نہیں ہیں اگر ہم height کو centimeters میں ماپیں ہیں تو 152.4 centimeters سے minimum height والے candidate apply نہیں کر سکتے weight کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے as per body mass index body mass index آپ کو internet سے easily مل جائے گا body mass index ایک ایسا simple سا چارٹ ہوتا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ انسان کی height کے according اس کا weight کتنا ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کی height 5 feet ہے تو آپ کا weight average کتنا ہونا چاہیے نہ آپ بہت زیادہ پتلے ہی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ مٹاپے کا شکار ہوں اب ہم بات کرتے ہیں nationality کی کہ ایفنز کے لیے کون سے بچے apply کر سکتے ہیں تو پاکستان کے تمام شہری اور ایسے تمام candidate جن کے پاس ازاد کشمیر اور گلگت بستستان کا domicile بھی ہو وہ بھی apply کر سکتے ہیں but آپ کی final selection ہونے کے بعد ایسے تمام candidates جن کے پاس dual nationality ہو تو ان کو اپنی پاکستان سے دوسرے کسی بھی ملکی nationality کو ترق کرنا پڑے گا cancel کروانا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایفنز میں apply کرنے کے لیے ineligibility conditions کونسی ہیں کہ کون سے ایسے candidate ہیں جو ایفنز پروگرام کے لیے apply نہیں کر سکتے تو دیکھیں آپ کو اپنی سکرین بر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ایسے candidate جسے GHQ selection board سے دو دفعہ reject کر دیا گیا ہو تو وہ بھی apply نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی medical board نے unfit کسی candidate کو قرار دے دیا ہو تو وہ بھی apply نہیں کر سکتا ایسے تمام candidates جو کہ remove کر دیے گئے ہوں کسی بھی armed forces army navy air force سے اپنی training کے دوران یا اپنی job کے کسی بھی اسے کے دوران تو اسے بھی AFN میں apply کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے then ایسے candidate جو کسی بھی government service سے ان کو نکال دیا گیا ہو remove کر دیا گیا ہو تو وہ بھی apply نہیں کر سکتے bsc nursing کے لیے ایسے candidate جو کہ پہلے ہی پاکستان nursing council میں registered ہیں وہ apply نہیں کر سکتے آپ کے اوپر apply کرنے سے پہلے یہ تسلی کی جاتی ہے کہ criminal record تو نہیں ہے جس پر بھی criminal record ثابت ہو جائے تو وہ بھی candidate apply نہیں کر سکتا and last میں صرف trained nurses کے لیے domicile holder of پنجاب بلوچستان and azad and jammu kashmir apply کرنے کے لیے eligible نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ register کیسے کرنا ہے تو registration کے لیے دو procedure ہیں ایک آپ internet کے through register کر دیں یا آپ جا کر خود as and rc center میں army selection and recruitment center میں جا کر apply کر دیں but candidate کو apply کرنے کے لیے online website جو کہ www.joinparkarmy.gov.p کے ہے اس site پر جانا ہوگا وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی تمام details کو ایک form کی form میں fill کرنا ہوگا and then submit کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اپنا online application والا form submit کریں گے تو آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کی roll number slips assign کی جائیں گی آپ نے ان roll number slips کے ساتھ جو اوپر date and time mention ہو گیا اور یاد رہیں کہ یہ date and time ایک مرتبہ جس کو alert ہو جائے وہ change نہیں ہوتا یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے آپ نے اس date and time کے according as and rc center جو کہ آپ کا قریبی ہے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے جو آپ نے application کے وقت select کیا ہوگا وہاں پہ جا کے آپ کا جو further selection procedure ہے وہ start ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن documents کے ساتھ اپنے آپ نے اپنے قریب بھی as and rc center کو visit کرنا ہے تو یہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا original certificates document detail mark sheet along with two attested photocopies of each educational certificate آپ نے اپنے original metric and fsc کے certificate یا mark sheet وغیرہ کو لے کر جانا ہے آپ کے پاس اس کی دو دو attested photocopies بھی لازمی ہونے چاہیے candidates serving in government institution department will render no objection certificate of the concerned establishment ایسے تمام candidates جو کہ already ایک government institute میں job کر رہے ہیں تو ان کو NOC لانا ہوگا اپنے ساتھ attested photocopies of domicile domicile کی بھی ایک photocopies لانی ہوگی and photocopies of computerized national identity card آپ کو اپنے شناختی card کی بھی photocopies لے کے جانا ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ تین recent colored photograph ہونی چاہیے جو کہ دونوں سائیڈوں سے dually attest ہونی چاہیے اب میں last میں آپ کو AFN کے initial test کے بارے میں complete guidance provide کر دیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ انیشل test کے دو portions ہوتے ہیں ایک academic portion and intelligence portion academic portion میں تقریبا آپ کی شامل ہوتے ہیں یہ تھوڑے tricky ہوتے ہیں بھٹ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ ان کو بھی easily solve کر لیں گے میں اپنی next ویڈیو میں verbal and non verbal MC کب open ہوتے ہیں تو ہر سال تقریبا جون کے مہینے میں AFN کے لئے portal کو open کیا جاتا ہے ان AFN admission جب آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو complete detail provide کر دوں گا اور آپ کو complete guide بھی کروں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے beneficial رہی ہوگی اس ویڈیو سے related کسی بھی قسم کی کیوری ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تکہ مزید آنے والی informative ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ